و برکاتہ بیون اللہ نبتدی و ایجاہ نستکفی و ما توفیقنا اللہ باللہ جل جلالو اما بعد اعوذ باللہ الشمیع الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفخه و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امر وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء ربی زدنی علماء سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم مختصر حمد و سنا کے بعد درود و سلام کے انبار ہوں شرورِ کونین خاجہِ بدرو خنین سید السکلین امامِ کعبہ و قبلتین جد الحسن والحسین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ کرامی پر جو ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں سامینوں حاضرینوں ناظرین قابلِ صد احترام روحانی اسلامی پردہ نشین ماؤں بہنوں اللہ مالک کی توفیق کے ساتھ اس کی مقدس کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمید کا ایک مقام جو آپ نے شماعت فرمایا ہے میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کو کلوز کرنے کی کوشش کروں گا ویسے تو استاذ العلماء مفتی پاکستان فزیرت الشیخ حضرت مولانا عبدالستار الحمد حافظہ اللہ تعالی ان کے درس بخاری کے بعد میں مناسب نہیں سمجھتا کہ کوئی گفتگو ہونی چاہیے باہرحال آپ کا شہڈول اور آپ کا یہ محبت بھرا انداز اور آپ کی پیار و پیار بھری یہ نگاہیں جن کو میں بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ چند لمحوں میں میں اپنے مضمون کو بیان کروں گا وہ وہ ذات ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور دین حق وہ ہے جس کو اللہ نے سارے ادھیان پر غالب کرنے کا فیصلہ فرمایا ہے اور یہ بات مشرقین کو انتہائی ناگوار گزرتی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ماہ ربی الاول خصوصاً برے سغیر پاک و ہند میں ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لئے اپنے اپنے انداز میں بیان بھی کرتا ہے اور سنتا بھی ہے بیان کرنے والے ان لوگوں میں ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا نورم من نور اللہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہے جو انتہائی غلط اور بہت ہی اسلام سے دوری والا جملہ ہے تھوڑی سی توجہ سے میرے سامنے بیٹھنا محبوب علیہ السلام پر نازل ہونے والا دستور شریعت اور خصوصا قرآن و حدیث کے پورے زاویے میں انسان پر بولے جانے والے جو لفظ ہے ان کی تعداد چار ہے انسان پر دلالت کرنے والے جو الفاظ ہیں ان کی تعداد چار ہے لفظ انسان لفظ رجل لفظ بشر اور لفظ اب یہ چاروں الفاظ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصا انبیاء علیہ السلام کے لئے اور خاص کر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بیان فرمائے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہہ دیا تو یہ گستاخی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رجل کہہ دیا تو یہ گستاخی ہے آپ کی ذات کو عبد کہہ دیا تو یہ گستاخی ہے آپ کو انسان کہہ دیا تو یہ گستاخی ہے جبکہ انہیں علم نہیں ہے کہ یہ تو قرآن کا دستور ہے رب العالمین کا قانون ہے رب کا نظام ہے رب کی شریعت ہے اب آپ توجہ سے سمات فرمائیں محبوب کی ذات کے لیے بولے جانے والے یہ چاروں ہی الفاظ جن پر آج اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حقیقت میں رسول کے شان کو بیان نہیں کرتے تو سنیے پہلا مقام رب کا قرآن آسمان سے آواز آ رہی ہے خاص کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا ہے اے نبی زبانِ نبوت سے اعلان فرما دیجئے کہ میں مثلِ بشر ہوں میں انسان ہوں میں عبد ہوں میں رجل ہوں یہ پہلا مقام ہے اور دوسرے مقام پر اس سے بھی بڑی وضاحت فرما دی کائنات کے خالق و مالک اللہ اعلان فرماتے ہیں وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِينَ فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِّسْلِهِ وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْ تُمْ صَادِقِينَ اگر تم قرآن میں ریب سمیتے ہو عیب سمیتے ہو شک سمیتے ہو جس کو ہم نے نازل کیا ہے عَلَىٰ عَبْدِينَ اپنے بندے پر اس بندے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس و اطحر ہے تو پھر لاؤ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لا کر دکھاؤ اس کی صورتوں جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ وَدْعُو شُهَدَاكُمْ اور بلالو اپنے سارے کے سارے ساتھیوں کو اپنے ہم دردوں کو بلا کر اکٹھا کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے لاو تو سہی دکھاؤ تو سہی کوئی سامنے نہیں آیا اسی لفظِ عبد کو اللہ نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا ہے سبحان اللذی اسرابِ عبدیہی لیلم من المسجد الحرام مراج کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں مراج کا تذکرہ تم بھی کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں ارے ذرا قرآن کو پڑھئے محبوب پہ نازل ہونے والا رب کا قرآن تیرے اور میرے درمیان فیصلہ کرتا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس و اطحر کس مخلوق میں آئی ہیں تو توجہ سے سمات فرمائیے قرآن کہہ رہا ہے سبحان اللذی اسرابِ عبدیہی لیلم من المسجد الحرام لفظِ عبد اگر انسان کے لئے ہے تو خاص کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے بولا جا رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر ایک اور لفظ ہے جسے رجل کہتے ہیں ذرا اس پہ بھی غور کیجئے اور میں اس بات کو بیان کرنے میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں اللہ کے فضل و رحمت سے اس کائنات میں جو عقیدہ جو نظریہ مسلکِ اہل الحدیث کا ہے جو نظریہ مرکزی جمعیت اہلِ حدیث پاکستان کا ہے جو نظریہ اہلِ توحید کا ہے وہی نظریہ بیان کرتے ہیں جو اللہ کی ذات نے دیا ہے جو محمدِ مصطفیٰ نے دیا ہے الفاظ پہ غور کیجئے رب کا قرآن کہہ رہا ہے اکان لِن ناسی آجابن ان او حینا الار رجل منہم ان انزیرِ الناس لوگوں ذرا توجہ سے سننا اکان لِن ناسی آجابن ان او حینا الار رجل منہم رب کہہ رہے ہیں لوگ اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے محمد کو رجل بنایا ہے ہم نے رسول کو رجل بنایا ہے ہم نے ایک رجل کی طرف وحی کا انتخاب فرمایا ہے ہم نے انہی میں سے ایک رسول کا انتخاب فرمایا ہے جس کے سینہِ اتحر پہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جس کی طرف ہم نے جبرائیلِ امین کو بھیجا ہے جو مکہ میں مدینے میں جہاں بھی جاتا ہے جبریل اسی کی طرف آتا ہے ارے وہ تو رجل ہے وہ تو بشر ہے وہ تو انسان ہے وہ تو عبد ہے میں قرآن کی نص سے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں حادیثِ مبارکہ کا زخیرہ میرے محبوب میرے استاز میرے شیخ استاز العلماء فضیلت الشیخ حضرت عبدالسطار حمد حافظہ اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا ہے اور بڑی وسط کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں آپ کو سمجھایا ہے عقیدہ اور میں بھی بتلانا چاہتا ہوں محبوب بشر ہیں انسان ہیں الرجل ہیں لفظے انسان کو بیان کرنا ہے تو قرآن کے دو مقام سنیے وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَا وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اگر انسان کو بلائی ملی ہے انسان کو عزت ملی ہے انسان کو مقام ملا ہے انسان کو شرف ملا ہے انسان کو مرتبہ ملا ہے انسان کو بلندی ملی ہے انسان کو رفت ملی ہے ربِ کعبہ کی قسم صرف اس لیے ملی ہے کہ میرے محبوب نے جو آنا تھا محبوب کی آمد اس کائنات میں ایزِ بشر تو بشر بھی ساری کائنات میں آلا ہے جس جس چیز کے ساتھ محبوب مس ہو رہے ہیں اس چیز کو اللہ نے زمینوں کی پستیوں سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچایا ہے ابو بکر آئے تھے تو صدیق بن گئے ہیں عمر آئے تھے تو فاروق بن گئے ہیں عثمان آئے تھے تو زنو رین بن گئے ہیں علی آئے تھے تو حیدرِ کررار بن گئے ہیں ارے مکہ تو پہلے بھی مکہ ہی تھا لیکن میرے محبوب کی نسبت سے مکہ مکرمہ بنتا ہے مدینہ پہلے بھی مدینہ تھا بلکہ یسرب کی وادی تھی محبوب کی آمد کے بعد مدینے کی نسبت منورت تک بدلی ہے ارے اس سے بھی بڑھ کر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں محبوب کو جو رات ملی ہے وہ ساری راتوں سے آلہ ہے جو دن ملا ہے وہ سارے دنوں سے آلہ ہے جو مہینہ ملا ہے وہ سارے مہینوں سے آلہ ہے جو اصحاب ملے ہیں وہ سارے دنیا سے آلہ ہے جو ازواج ملے ہیں وہ ساری کائنات کے عورتوں سے آلہ ہے جو اہلِ بیعت ملے ہیں وہ سب گھرانوں سے آلہ ہے محبوب کی نسبت کے حوالے سے ارے محبوب کی امت کا مقام بھی ساری کائنات سے بلند و بالا ہے ارے امت بھی ساری امتوں سے عالی ہے محبوب علیہ السلام کا شہر عالی ہے جس شہر میں لیٹے ہیں وہ مقام عالی ہے تو اور میں مکہ اور مدینہ کے لئے تڑپتے ہیں مکہ میں جا کر اللہ کے گھر کا تواف کرنے کے بعد پھر تڑپ شروع ہوتی ہے اللہ مدینہ بھی دکھا دے مدینہ میں پہنچنے کے فوراً بعد عارض اگلی ہوتی ہے اللہ جلدی جلدی مسجد نبوی بھی دکھا دے جیسے ہی مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں پھر تمنا ہوتی ہے اللہ کبھی وہ وقت بھی آئے کہ جس جگہ کو میرے محبوب نے کہا ہے کہ یہ تو جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جس میں محبوب لیٹے ہیں جس میں محبوب کے یاد لیٹے ہیں جس میں صدیق لیٹے ہیں جس میں فاروق لیٹے ہیں اس جگہ کے کیا کہنے فرمایا ماں بئی نہ بئی تھی وَمِمْبَرِ رَوْزَتُمْ مِنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ ارے تم جنت کے ٹکڑوں کو دیکھنا چاہتے ہو جنت کے خطات کو دیکھنا چاہتے ہو جنت کی جگہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب کے قدموں میں آ جائیے محبوب نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر میرے ممبر تک یہ جنت کے ٹکڑے ہیں مقام اتنا بلندوں بالا ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے آگے آگے صدرت المنتحہ سے بھی آگے لیکن ایزے بشر ایزے انسان ایزے رجل محبوب اس کائنات میں آئے ہیں اور تیرا نظریہ پیش کرنے جا رہا ہوں آخری باتیں کہنے جا رہا ہوں محبوب پر نازل ہونے والا رب کا قرآن کہہ رہا ہے ارے تم کہتے ہو محبوب نورم من نور اللہ ہے رب کعبہ کی قسم یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یہود و نصارہ نے کہا تھا قالت اليہود ازائر ابن اللہ کسی نے کہا حضرت ازائر اللہ کے بیٹے ہیں وہ کافر ہو گئے کسی نے کہا عیسیٰ بن مریم وہ اللہ کے بیٹے ہیں وہ تو کافر ہو گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں تو نورم من نور اللہ عقیدہ تو اسی طرح کا بیان کر رہا ہے اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان کہلواتا ہے بتلا تو صحیح نورم من نور اللہ کے معنی اس امت کو بتلا ان لوگوں کے سامنے پیش کر لوگ بزاتے خود تری بات کی تردید کر دیں گے کہ اللہ کے وجود کا تو کوئی حصہ نہیں ہے اللہ کی ذات کیا ہے فرمایا کل ہو اللہ آہد اللہ حسامد لم یلد ولم یولد آج کے مہینے میں آج کے دن پور بارہ ربیع الاول کی منادی کرتے ہوئے ملاد مصطفیٰ کے تذکرے کرتا ہے رب کا نور تو پیدا نہیں ہوتا ایک طرف نور کا عقیدہ کرتا ہے دوسری طرف ملاد مصطفیٰ کی باتیں کرتا ہے یا ملاد کو چھوڑ دے یا رب کے نور کو چھوڑ دے نور امن نور اللہ کہے گا تو ملاد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا اگر ملاد مصطفیٰ کہے گا پھر نور امن نور اللہ نہیں ہو سکتا اللہ کے نور میں سے اللہ کے جزیات میں سے تو کوئی جز نہیں ہے نہ اللہ کسی سے ہے نہ اللہ سے کوئی ہے تو بتلا نور امن نور اللہ کی دلیل کیا ہے رب کعبہ کی قسم کائنات ختم ہو سکتی ہے زمین و آسمان کا نشان و نشان درم پرم ہو سکتا ہے لیکن کوئی بندہ نورم من نور اللہ کی اس دلیل کو نہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے نہ نبی کی حدیث سے ثابت کر سکتا ہے چار قسم کے نور ہیں نور کی چار قسمیں ہیں ایک نور ہے فرشتوں کا ایک نور ہے جنات کا ایک نور ہے یہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں یا آسمان پہ چمکنے والا وہ چاند جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک نور ہے اللہ کی ذات کا رب کعبہ کی قسم یہ چار انوار ان چاروں نوروں کے ساتھ محبوب کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رب کی ذات تو وہ ہے لیسا کمیس لی ہی شیعن فی الارض زمین و آسمان میں رب کی کوئی مثل نہیں ہے تم تو رب کی مثال بھی نہیں دے سکتے یہ کہہ سکتے ہیں رب کے ہاتھ ہیں یہ کہہ سکتے ہیں رب بولتے ہیں رب دیکھتے ہیں رب کے پاؤں ہیں لیکن مثالیں نہیں دے سکتے رب کا ہاتھ کیسا ہے رب کے پاؤں کیسے ہیں رب سے تو محمد کریم نہیں ہے اگر مانو گے تو اس کا مطلب ہے وحدہولہ شریف کی نفی کر رہے ہو دوسرا نور ہے فرشتوں کا قرآن سے پوچھتے ہیں ارے قرآن تو ہی بتلا میرے محبوب جو آئے ہیں تو کیا فرشتوں کے نور سے آئے ہیں تو قرآن جواب دیتا ہے وَمَا مَنَا النَّاسْ أَنْ يُؤْمِنُوا اِزَّاعَهُمُ الْحُدَى ان لوگوں کو کس چیز نے منع کیا ہے کہ یہ دین کے قریب نہیں آتے اسلام کے قریب نہیں آتے شریعت کو مانتے نہیں ہیں قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں محمد کو بشر کیوں نہیں مانتے محمد کی اتباق کیوں نہیں کرتے صرف ایک ہی بات کہتے ہیں اللہ نے اگر رسول بنانا تھا تو وہ فرشتوں سے کیوں نہیں بنایا انسانوں سے ہی کیوں بنا دیا ہے رب العالمین نے اعلان فرمایا محبوب زبانِ نبوت سے اعلان فرما دیجئے قُلْ لَوْ قَانَا فِي الْعَرْضِ مَلَائِكَا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّيْنَا لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَائِ مَلَاکَ الرَّسُولَى لوگوں اس کائنات میں اگر فرشتے ہوتے انسان نہ ہوتے ملائکہ ہوتے انسان نہ ہوتے فرشتے ہوتے بشر نہ ہوتے فرشتے ہوتے رجل نہ ہوتے فرشتے ہوتے عبد نہ ہوتے فرشتے ہوتے تو اللہ مالا کر رسول آ آسمان سے کسی ایک فرشتے کو رسول بنا دیتے یہاں جو انسان رہتے ہیں ان کے سونے کا طریقہ ان کے اٹھنے کا طریقہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ ان کے جاگنے کا طریقہ ان کے چلنے پھرنے کے طریقے انہیں سکھلانے تھے تو ان کے سکھلانے کے لیے خواب کرنا تھا اسی لئے رب العالمین نے اعلان فرمایا رسولم منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ انہی میں سے ایک بندے کا انتخاب کیا ہے جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے نور سے بھی نور نہیں ہے فرشتوں کے نور سے بھی نور ہمارے رسول فرشتوں کی مخلوق سے بھی نہیں ہے تیسرا نور ہے جنات کا سب سے بڑا جن ابلیس اللہ تبارک وطالہ نے پوچھا اللہ تسجد از امرتک اور تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تُو نے اپنے رب کے حکموں کو ٹھکرا دیا اور آدم کو سجدہ نہ کیا تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے قَالَ عَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ میں بھی ایک قسم کے نور سے ہی پیدا ہوا ہوں وَخَلَقْتَهُ مِنْ تِينَ اور جس انسان کی طرف اللہ تُو مجھے حکم دے رہا ہے اسے تو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے رب العالمین نے اعلان فرمایا اس کو مٹی سے بنا کر ساری کائنات سے آدھا کیا ہے ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے اس لیے کہ اس مخلوق میں ایک آنے والا آئے گا جس کا نامِ نامی اسمِ گرامی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس نے اپنا منطق بیان کیا کہا میں آلہ ہوں تو بھی اپنا منطق بیان کرتا ہے کہ نور آلہ ہے رب کہتا ہے نور نہیں آلہ اور میرے محبوب نے کہا انا انا ولد آدم انا سید ولد آدم لوگو میں آدم کی اولاد میں سب کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہوں اس نے انکار کیا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں میں نور سے بنا ہوں میں چمک سے بنا ہوں تو سمجھتا ہے کہ چمک بہتر ہے رب نے کہا یہ چمک بہتر ہے نہیں ہے چوتھا نور ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلب یہ لائٹنگ آسمان پہ چمکنے والا وہ سورج اور چاند اس چاند کی کیا اوقات ہے اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں چاند کی کیا اوقات ہے میرے محبوب کے سامنے نبی رحمت کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے چاند ٹکڑے ہو کر زمین میں دھرام سے گرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ چاند بہتر نہیں ہے بلکہ اس کائنات میں چمکنے والا محمد الرسول اللہ آدم کی اولاد میں سب کا سردار میرے محبوب علیہ السلام والی ابتہا حبیب کبریہ محبوب خدا خیر الورا نبی رحمت علیہ السلام ساری کائنات سے عالی ہیں اسی لئے رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ محبوب ساری کائنات سے بلند و بالا ساری کائنات سے اونچہ آپ کو بنا دیں گے اور آخر پر مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اے جنت تجھ میں ہور رہتی ہے میں نے مانا کہ ضرور رہتی ہے میرے دل کا تواف کر اے جنت میرے دل میں محبت رسول رہتی ہے مقام کے لحاظ سے محبوب کائنات بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے اونچے محمد الرسول اللہ ہیں اور مخلوقات کے لحاظ سے ذات کے لحاظ سے میرے محبوب انسانوں میں انسان بن کیائے ہیں اس لیے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے تو انسان ہی آسکتا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام سمجھنے کی اور پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر و دعوان الحمدللہ رب اللہ